بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا استعمال کرنے والے حضرات بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہوں گے یقیناً کہ حفظہ بات کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہمارے بھائی حضرت اللامہ مولانا قاری امتیاز حسین عصد صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چھالیس خطبات جمعہ المبارک میں ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کی عظمت و شان پر بیانات فرمائے ہیں اور ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیمات تھیں وہ عوام الناس تک پہنچائی ہیں یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے میں حضرت کی اس خدمت پر دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سارے بیانات تنہی بار کیف میں نے چند کلپس حضرت کے سماعت کی ہیں حضرت کی قابلیت پہ میں کامل یقین و بھروسہ رکھتا ہوں اور یقین مانے یہ کام جو حضرت صاحب نے کیا بڑا منفرد کام ہے اور انشاءاللہ تعالی عوام الناس کو بہت زیادہ اس میں فوائد نصیب ہوں گے جب وہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سنیں گے اور پھر کال کے ذریعے یہ بھی علم ہوا کہ اس پر تحریری کام ہو رہا ہے میں پھر بھی اس تحریری کام پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پھر بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت اللہ مولانا کاری امتیاز حسین اصد صاحب کا تعلق اہل سنت وجمات کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا جھنڈا بھی اٹھایا پھر اسی کیفیت میں انہوں نے کیا کیا یہ جو سلسلہ ہے بقیہ لوگ بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ روافظ کو تقویت دیتے ہیں پھر ایسے موضوعات کے اندر مازاللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کم کیا جاتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص اور عیو تلاش کیے جاتے ہیں لیکن حضرت نے جو کام کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا اس بات پر کامل یقین و بروسہ ہے کہ ان کی یہ جو تعلیمات ہیں وہ امام الناس تک انتہائی زیادہ مفید ہوں گی میں بارک ایف اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں والسلام ورحمت اللہ علیہ وسلم